اعوذ باللہ عنہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چنل کے سبھی موزن دوستوں کو السلام علیکم ناظرین کچھ کہانیاں، فلمیں، ناول اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں گھر کر جاتے ہیں اور بہت لمبے عرصے تک ہمیں یاد رہتے ہیں جبکہ کچھ پوسٹیں اور تصویر ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں نے جس موزن کو چُنا ہے وہ زیرے نظر تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے یہ تصویر کافی دفعہ دیکھی ہو لیکن شاید آپ اس تصویر سے جوڑی عجیب و غریب داستان سے واقع نہیں ہوں گے دوستو میں ہوں سفدر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں The Art of Success and Happiness یوٹیوب چینل اور ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو مارچ 1993 میں کیون کارٹر نے یہ تصویر کھینچی تھی اور اس تصویر نے حیرت انگیز طور پر انعام بھی جیتا تھا یہ تصویر سوڈان میں لی گئی جب وہاں خوراک کا قہد تھا اور قوم متحدہ کے تحت وہاں خوراک کا مراکز کھینٹی گئے فوٹوگراپل کیون کارٹر کی مطابق ان خوراک کے مراکز کی فوٹوگرافی کرنے جا رہا تھا جب راستے میں اس نے اس لڑکے کو دیکھا جو کہ انہی مراکز کی جانب جانے کی کوشش میں تھا لیکن بھوک کمزوری اور فاقوں کی وجہ سے اس کا یہ حال تھا کہ اس سے ایک قدم اٹھانا بھی دو بڑتا آخر یہ لڑکا تھا کھار کر گر گیا اور اس نے زمین سے سر لگا دیا تصویر میں دیکھیں پیچھے گل موجود ہے جو کہ اسی انتظار میں ہے کہ کب یہ لڑکا مرے کب میں اسے کھاؤں بس اسی منظر نے اس تصویر تی تاریخ کو آنسوں سے بھر دیا کہ امن کارٹن یہ تصویر نیو جرک ٹائمز کو بیچی اور نیو جرک ٹائمز کے مطابق جب انہوں نے یہ تصویر شائع کی تو ایک دن میں ان سے ہزاروں لوگوں نے ڈابتہ کی اور اس لڑکے کا انجام جامنا چاہا کہ کیا یہ بچ گیا تھا لیکن نیو جرک ٹائمز والے کو اس کے انجام سے بیقا بلتے بات نہیں ختم نہیں ہوتی فوٹوگرافر کی امن کارٹن جس نے یہ سارا منظر کیمرے میں قید کیا وہ اس تصویر کے بعد اکثر اداس رہنے لگا اور ڈپریشن کا مدیز بن گیا آخر اس میں موجود منظر نے اس فوٹوگرافر کو اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا کیمن نے تین تیس سال کی عمل میں خودکشی کر لیا اس کی خودکشی کا طریقہ بھی بہت عجیب تھا وہ اپنے گھر کے پاس والے اس میدان میں گیا جہاں وہ بچپن میں کھیلتا تھا اس نے اپنے کار کے سننسر میں ایک ٹو فکس کی اور اس ٹوپ پر ڈرائیمنگ سیٹ والی کھڑکی سے کار کے اندر لے آئے تمام کھڑکیاں تمام دروازے لاک کر دیئے اور گاڑی سٹارٹ کر دیئے گاڑی میں سننسر سے نکلتا ہوا دنہوں بننا شروع ہوا دوبے میں کارون مانوکسائیڈ ہوتی ہے جو جان لے وہ ہوتی ہے اسی کارون مانوکسائیڈ نے کیمن کی جان لے کچھ لوگوں کو مطابق اس کی موت کی وجہ اس کے ضمیر کی خلچ تھی پر ازار کی ہے لوگ اس سے پوچھتے تھے اس نے تصویر تو بنا لی مگر اس نے اس بچے کو بچانے کے لیے کوئی اقدام کیوں نہیں اٹھایا وہ چاہتا تو اسے بچا بھی سکتا تھا مگر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اگر اس نے کچھ کیا ہوتا تو یقیناً اپنی زبان سون تھا اس اس بچے سے زیادہ اپنے فوٹوگرافی کے پیشے سے پیار دیا پس یہی خیالات اسے رات برستاتے رہتے ہیں اور وہ چین کی نیند نہیں سو سکتا تھا اسی تصویر نے اسے دنیا میں شہرت دی اور یہی تصویر اس کی خودکشی کی وجہ بھی بنی اس نے جو تحریر چھوڑی اس کے ایک حصہ یہ بھی تھا کہ درد، بھوک اور فاقوں سے مرتے بچوں کی لاشوں کا مجھ پرسایا دوستو مجھے اس تصویر میں دور زمانہ کی بےہیسی نظر آ رہی ہے جیسے کہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے لوگ ایکسیڈنٹ میں، بم دھماکوں میں، تشدد سے اور جرم کر مر رہے ہیں اور باقی تماشا ہی بنے لوگ ان کو موت کے موہ سے بچانے کی بجائے ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کے درد نال موت کی ویڈیو بنا رہے ہیں بلکل ایسا ہی کہ امن کارٹر نے یہ تصویر کھینچ کے بےہیسی دکھائی اگر وہ بےہیسی نہ دکھاتا تو شاید نہ اس بچے کی جان جاتی اور ماما خود حرام محکمت خدا کے لیے اپنے ذاتی مفاد پر دوسروں کی دنگو کو تجھے دی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مجھے اور یہاں ہے اور یہاں ہے شکریہ